موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ پیارے بچوں محسن نمبر نوز پڑھیں گے خبردار چودری صاحب کو کچھ کہا یار ان کے ساتھ بات تمیزی کوئی نہ کریں کیونکہ میں آ کر نہیں ہوں دیا آپ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ کرے آپ کی ہزاروں سال زندگی ہو بھئی ساری دنیا مارکہ پچھائے تو اسے کلے ہی پھرتے ہو آپ پہ رکسیالین کوئی اچھرے جانا کنے پیسے آپ ہی ویچ پہک کور ڈیڑھ سو ہوئے گا آپ پہ باہر نکلے کے کور ہونے جیسا تردے کے ہیں آپ پہ بیچ بہر کو پہ ہی مہنگا ہی ہوگی تیل کا ڈیڑھ سو ہوگی آپ پہ ہی لسیڑے کو جہاو پہ دو گلاس بنائیں آپ پہ ہوتے بہر کہ چینی پونی کی نہیں آپ پہ اتھر لے اتھر کے گئے ساپا ڈبل کر لیں دور جانا ہوں دا بہت سے بہت سے جلوہ اچھا تو وہ نشایی بندل نے لندن بے آسان فیصلہ باڈ دیگا لے ایک سورے نشایی بندل کہنے دوسرا کہنے دن چڑ گیا سورج کہنے چانے اتنا شریف آدمی چودری صاحب کورا نے کہنے پہ آج دسو چانے کے سورج کہنے بیرے میں ہیتھے نہیں رہندا آج کا شو بہت سپیشل شو ہے آج کے جو گیس ہے یہ ایک سپورٹسمن ہے اور ان کی خاص بات کیا ہے اس کے لئے میں آپ سے کچھ پہلے سوال پوچھوں گا آپ یہ بتائیں پاکستان کا نیشنل گیم کیا ہے شوکر کرکٹ نہیں بولا ورنہ میں نے چھلانگ بھار دینی تھی آپ لوگ کے اوپر ہاکی اب ہم لوگ چاہے اتنا دیکھتے نہیں ہیں یہ صاحب جو ہیں ہمارے انہوں نے پانچ ورلڈ کپ کھیلے انہوں نے تین اولمپکس پر بھی حصہ لیا اس کے علاوہ تین سو زیادہ گول سکور کیے اب آپ کو میں ان کی خصوصیت بتاتا ہوں آپ یہاں پر بہت سی نئی جنریشن کے بچے بیٹھے ہوئے جو کہ شاید اتنا ہاکی نہیں دیکھی ہوئی آپ لوگ میسی کے نام سے تو واقف ہوں گے جو سوکر پلئیر ہیں آپ کو اندازہ ہوا کہ جب میسی کھیلتے ہیں تو جو بھی ان کے اپوزیشن میں ٹیم ہوتی ہے اگر ہم نے ٹارگٹ کر لیا تو ہم ان کی گول سکورنگ پاور بہت حد تک اس پر کابو پا لیں گے تو جب یہ گراؤن میں ہوتی تھے ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہ جو اپوزیشن ٹیم چاہے وہ جرمنی کی ہوتی تھی انڈیا کی ہوتی تھی ہالنڈ کی ہوتی تھی ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ پاکستان ٹیم کے اندر ہم نے اگر شہباز سینئر کو کابو کر لیا تو ہم گول نہیں ہونے دیں گے ایک پاکستانی پلیئر کو بال پاس کر کے اسے گول بھی کروا لیتے تھے تو آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں The Olympian, The Pride of Pakistan, The Captain of Pakistan National Hockey Team and now The General Secretary of Pakistan Hockey Federation Mr.Shabaz Senior اور ان کے ساتھ موجود ہے کیونکہ ہم نے شہباز بھے کو بلایا تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک انتہائی حسین خاتون ہونی چاہیے کیونکہ شہباز بھے بہت اکیلا محسوس کریں گے خاص طور پر ان تین حضرات کے سامنے بیٹے ہوئے تو ان کے ساتھ موجود ہے راما علی, ایکٹریس اور آپ نے پچھلے سال ان کو کوک سوڈیو میں گاتے بھی سناؤ گا ہیوز راونڈ اف کلاؤس فور راما از ویل کم کمیں گلگلے بلگلے ہاتھ سے ایسے چھا گئے ہیں کیونکہ آج ملاق رات میں شہباز سینی اچھا آگے ہیں بابا بہیا کیا حال ہے آپ کے بلکل ٹھیک اتنے عرصے بعد بلکہ اتنے ہی عرصے بعد آپ نظر آئے ہمیں آپ تو آتے ہیں نہیں ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں آپ سے گلہ ہے میں تھوڑا وائیڈ اس لیے بھی کر رہا تھا جب آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ نہیں ہوتی آپ کچھ کر نہیں سکتے ڈلیور نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے ٹی وی پر آ کر دوسرے لوگوں کو کریٹ سائز کرنا میں سمجھتے ہیں کوئی بہتر نہیں ہے ابھی جو مجھے اسائنمنٹ ملی ہے سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن ابھی انشاءاللہ ٹی وی شوز میں بھی آؤں گا اور اپنے ویوز بھی دوں گا اور اس کی بہتری کے لیے کام بھی کریں گے شباز سب ایٹی سکس میں سٹارٹ ہوا اور آپ پاکستان ہاکی ٹیم میں آئے سر آتے ساتھ ہی ایک بڑی ٹیڈیشن پاکستان ہاکی کے اندر رہی ہے جس کے اندر اتنے بڑے بڑے نام سمی اللہ کلیم اللہ حسن سردار شناز شیخ میں لے بھی نہیں سکتا اتنے نام آپ غالبا جس ٹائم پہ آئے یہ سارے اپنے ایگزٹ کے اوپر تھے یا ایگزٹ کر چکے ہوئے تھے اور اگلے دس پندرہ سال آپ نے اکیلے ہی ایک بڑا نام لے کے چلتے رہے پہلے تو یہ کہ کوئی پریشر تھا اس چیز کا جہاں تک میری ذاتی پرفارمنس ہے جب میں اکیلا آگیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے سب سے بہتر کھیلنا ہے سب سے زیادہ کھیلنا ہے تو میں اس میں سوچتا بھی رہا اور اپنے اندر یہ کمیٹمنٹ بھی لاتا رہا کہ مجھے سب سے اچھا پرفارمن کرنا ہے تاکہ پاکستان کا جو پرچہ میں اس کو بلند کیا جائے چاچا جو کئی ہاکی کی ٹیم میں تھے اچھا آئین کو نکال دیا تھا کیوں انہ نے چار گول آپ نے یہ لکھر لے ہاں سے کہا ادھر کرو کنہ ادھر ہو کرنہ ہی نہیں دن دے رحمہ آپ یہ بتائیے پچھل سال گانا گایا ندیہ پار پار کر کے تو اس کے بعد کہاں پہنچی آپ مجھے یہ ریلائز ہو گیا کہ مجھے بیسکلی زندگی میں گانا ہی گانا ہے لیکن ندیہ was the song that made me realize کہ پیشن جو تھا میرا جو missing تھا لائف سے کس جو کام آپ کریں اس میں اگر آپ کو دلی خوشی نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر جب گانا گایا تو I realized کہ now I'm happy approval of singing کس نے دیا کس نے کہا اسیور بندہ لبند ہے میں یونیورسٹی میں گاتی ہوتی تھی بیٹھ کے لابی میں تو ساری کلاسز آ جاتی تھیں ٹیٹرز آ جاتے تھے but that was the maximum I used to do اس کے بعد انور صاحب کی ساتھ پلے کری تھی انور مکسود کا سوا چودہ اس کے دورار انہوں نے سن لیا انہوں نے پھر بلال سے کہا کہ تم جو آواز ڈھون رہے ہو جو گانا آباد میں مور میں یوز ہوا ہے اس کے لئے ان کو آواز چاہیے تھی انور صاحب نے کہا اس کو لے جائیں ٹرائے کریں انور صاحب پچھے کہ کیوں لوکاں نے بچے خراب کرنے توڑے جان دے ہو نا ہاری تے وہ ڈیو جری تانوں نہیں دن دے ہو تین سو گول انہوں سے کتنے یاد ہے آپ کو نہیں بہت زیادہ تو یاد نہیں ہوں کچھ ہوں گے جو میں گول کرواتا رہا وہ زیادہ یاد ہے مجھے جو میں assist دیتا رہا میرے ایکچھل آرٹ یہی تھا کہ میں گول کرنے سے زیادہ گول کرواتا تھا بالکل exactly یہی جو ایک point بڑا important ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ اکثر ہوتا ہے جب جو forward ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بس وہ ہی ہیرو ہیں 94 کا جو سال تھا وہ ایک بڑا important اور میرے خیال سے سب سے glorious year ہے آپ کے ہاکی پلئنگ کریئر کا 94 کے اندر چیمپین سروفی کا فائنل ہوا تھا لاہور کے اندر اور اسی سال پاکستان نے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا سیڈنی کے اندر اس میں سے مجھے کم از کم وہ تو مجھے یاد ہے چیمپین سروفی کا فائنل تھا وہ میں نے بھی جا کے نیشنل سٹیڈیم کے اندر دیکھا تھا جو سیڈنی میں میچ ہوا تھا چاہتا تھا سیڈنی آپریشن ہویا اسے سیڈنی ملک ہے آپریشن ہوا تھا دو پتھریاں نکلیوں اس دونوں ٹورنمنٹس کے اندر آپ کیپٹن بھی تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ فائنل غالباً جرمنی کے ساتھ تھا چیمپین سروفی کا تیس پینتیس ہزار بندہ یشنل سٹیڈیم کے اندر تھا اور پوری گیم کے اندر وہ جرمن شہباز سینئر کو ڈھونتے رہے اور ایک شیر کا بچہ گراؤنڈ کے اندر جس نے کہا تم یارہ کے یارہ جو میں بال نہیں دونگا تمہیں پانچ مر لوگ بر یا مافی چانے فہون آگیا ہے موڑے ہیں نا موڑے ہیں پپو آرانڈ بھول ہیں جی ہانجی مذاکراتوں جی ہالی چاچیوں نے کوئی بیٹھنے لیکن نایمہ پوچھا کر دس آنگا جناب ہیں جی کیا ہوا چاچا جی کہنے صدگی سری لیلن اے کروں چاچا جی کہنے ہانجی یہ پپو آرانڈ رہا ہے ہانجی چپینا گھا گے کہنے میں لکبیس گھا گے ہیں صرف ہاں سب آئے لیاں ویکھرنے لہا بے رضا مسلے ہوئے ہی جائے اے ایک آل کرو تھا کرنا تھا کرنا موو ایک ہے جو ناو کرنے مافی منگی نی جی ہاں کیا ہاں کیا ہاں بام دھو گئے ابھی پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوئے آپ کو یہ بہت بار بہت شوق سے دیکھتی ہوں شوق سے دیکھتی ہے کیا اس میں شوق والی چیز آپ کو کیا پسند آتی ہے یہ اور یہ سیکشن دو یہ آپ کو پسند ہے ڈی جے لے جیے پہلی خاتون ہے جی نے لیے اس پہ تعلیہ بہت زیادہ صحیح کیا ہے نا کسی خلیشہ کرو لہاں ڈی جے پہ کر دے نہ رہتا کر دے اب آپ نے کہہ ہی دیا ہوا ہے کہ آپ کو ڈی جے پسند ہے تو آپ ان سے کونسا گانا سننا چاہیں گی یہ بڑا زبردست گاتے بھی ہیں ان سے پہنا گانا جب سنا تھا نا تو آئی لٹریلی گوٹ آپ آئی وز وچن ٹی وے میں اٹھ گئی تھی کہ یہ اتنا سریلا انسان کہاں سے نکلا ہے کونسا گانا سن لیا آپ نے وہی سننا چاہتی ہوں نے شکریہ